اسلام علیکم ہیدر وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری نیکسٹ ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے میں دنیا کا کاہل ترین آدمی ہوں بلکل سست اور نکمہ تو کچھ بھی نہیں سستی اور کاہلی میری زندگی کا دوسرا نام ہے میری عمر ستائیس برس ہے قد چھے فٹ جسم طاقتور ہے چہرے سے چارم جھلکتا ہے معصوم صورت چہرہ مگر ایک خوبی اور بھی ہے مجھ میں اور وہ ہے شرافت شریف آدمی کی دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے یہ اس وقت ثابت ہوا تھا جب میں نے آئیزہ رحمان کا پرس جو زمین پر گر گیا تھا واپس کیا تو اس نے مجھے زوردار تھپڑ مارا تھا سرخ نشان میرے گال پر اثر چھوڑ گیا یو تھیف چوری کرتے ہو مزاک کرتے ہو مجھ سے خود کو کیا سمجھتے ہو میسٹر علی اوقات دو ٹکے کی نہیں اور چلا آیا مجھ سے دوستی کرنے آئیزہ تم الزام مت لگاؤ میں غریب ضرور ہوں مگر اتنی چیپ حرکت نہیں کر سکتا میں بولا اچھی طرح جانتی ہوں تم لوگوں کو دو دن مسکرا کے بعد کیا کر لی تم سر پر چڑھنے لگے تم محبت کو گولی مارو آئیزہ تم جیسی لڑکی دوستی کے قابل بھی نہیں اور میرے سامنے مت آنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا میں نے کہا اور وہاں سے اٹھایا اس نے واقعی میرا دل توڑا تھا پوری یونیورسٹی میں مجھے آئیزہ ہی بہت پسند آئی تھی وہ بہت اچھی تھی مگر اس دن نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہم دونوں میں اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی ہم نے کچھ وقت ساتھ گزارا تھا مگر پھر اچانک اسے پتہ نہیں کیا ہوا جو وہ مجھے تھپڑ مارنے پر آ گئی اور چوری جیسا الزام بھی مجھ پر لگا دیا جب سچے دوست ہی ایسا گھناؤنا الزام لگانے لگیں تو دل خون کے آنسو رونے لگتا ہے واقعہ صرف اتنا تھا کہ کھانے کی ٹیبل پر وہ اپنا پرس بھول گئی اور وہ میں نے اٹھا لیا آخری لیکچر میں اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے اسے پرس واپس کر دیا مگر ساتھ ہی ایک تھپڑ بھی کھا لیا اس کے رویے پر مجھے بہت زیادہ حیرت اور دلی افسوس ہوا تھا ایک اور بات کہ میں واقعی غریب تھا حقیقت میں غریب آدمی میرے والدین کون تھے اس کا جواب ابھی تک میرے علم میں نہیں اور اشتہ دار کون تھے اس کا بھی مجھے پتہ نہیں شاید اس دنیا میں میرا کوئی نہیں تھا صرف آئیزہ رحمان کے علاوہ اپنی داستان صرف چند مختصر لائنوں میں مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں نے کہا آنکھ کھولی اور کس کی آغوش میں جنم لیا کوئی نام نہ پہچان سچ بتاؤں میرا تو نام بھی نہیں تھا گھر کے بزرگ جنم لینے والے بچے کو نیک تمناوں کے ساتھ دنیا میں ویلکم کہتے ہیں بلکل ہم مسلمان تو بچے کی ایک بہترین طریقے سے اسلام سے آشنائی کراتے ہیں اسی لئے اس کے کان کے ایک طرف ازان اور دوسری طرف اکامت کہی جاتی ہے مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا یا نہیں خیر میری زندگی کی اوائل دن کوڑا کرکٹ چنتے ہوئے گزرے اور پھر ایک دن ایک امیر صاحب آئے خدا ترس کچھ لڑکوں کو کوڑا کرکٹ سے اٹھا کر ہاسٹل لے گئے جہاں اچھا کھانا پینا اور تعلیم سے آگاہی حاصل ہوئی میں نے میٹرک کے بعد کامرس چنا ہاسٹل کے بعد میرا اگلا گھر ہاجی اشفاق صاحب کے گھر کا ایک کمرہ تھا ہاجی صاحب متوسط طبقے کے آدمی تھے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی ایک مرتبہ کچھ لوگ ہاجی صاحب سے جھگڑ پرے معاملہ صرف ان کی غربت تھی انہوں نے تین مہینے سے دکاندار کا حساب ادا نہیں کیا تھا میں موقع پر موجود تھا میرے پاس کچھ پیسے موجود تھے ان دنوں میں بھی پار ٹائم جاب کر رہا تھا غرض ہاجی صاحب کا حساب چکتا کیا اس دن سے ہاجی صاحب نے مجھے بیٹے کا درجہ دے دیا اور اپنے گھر میں رہنے پر اسرار بھی کیا میں نے انکار بھی نہیں کیا میں صبح کالج جاتا اور شام کو میڈیکل سٹور پر جاب کرتا میں نے ایم بی اے میں داخلہ لیا جہاں میری ملاقات آئیزہ رحمان سے ہوئی اچھی لگی اور دوستی کب محبت میں بدل گئی کچھ پتہ نہیں چلا ایک پاکیزہ محبت کا آغاز میرے لئے عجیب احساس تھا جو خود زندگی بھر پیار کی بھیک مانگتا رہا جسے اسے پیدا کرنے والے کچھرے کے ڈھیر پر ڈال کر ہمیشہ کے لئے بھول گئے میں نے تو پڑھا تھا کہ والدین عظیم ہوتے ہیں اولاد سے بڑھ کر ان کے لئے کچھ نہیں ہوتا خود بھوکے رہتے ہیں مگر اولاد کو پیٹ بھر کر کھلاتے ہیں میرے والدین مجھے کیوں تنہا چھوڑ گئے تھے مجھے والدین کا پیار ملا نا پیار کا احساس اور نا باپ کی شفقت حاصل ہوئی بے نام لوگ گمنام جس کی کوئی پہچان ہی نہ ہو آئیزہ ایک انمول ہیرہ قیمتی اور نایاب سادہ مگر پروکار شخصیت کی مالک امیر گھرانے سے اس کا تعلق تھا مگر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے زندگی میں سکون اور اتمنان اس کا اوڑنا بچھونا ہو وہ بات کرتی تو لگتا جیسے میں کہیں کھو گیا ہوں وہ بولتی اور میں سنتا رہتا اس کے آنے سے زندگی کا احساس ہوا زندگی اپنی سی لگنے لگی بلکہ پوری دنیا رنگین لگنے لگی میری آرزو میری امید روشنی اور تعلق صرف آئیزہ کے نام سے جدر دیکھتا ہوں تو وہی ہے ہر چہرے میں اس کا چہرہ نظر آتا جیسے خضا میں بہار آگئی ہو جیسے نخلستان سے دلفریب دلکش فرحت بخش ہمائیں آتی ہوں ایک شام آئیزہ اپنی بڑی سی گاڑی پر میرے غریب خانے آئی گلی تنگ اور گاڑی بڑی تھی اور حیرت کی بات تھی اس نے سکارف پہن رکھا تھا مکمل لباس اور این اسلامی روایات کے مطابق مجھے وہ اس حلیے میں کوئی جنت سے اتری ہوئی ہور میں لگنے لگی اچانک تبدیلی کیسے آگئی اس نے چائے پی اور پھر اسلامک سینٹر چلی گئی پھر وہ یونیورسٹی بھی مکمل لباس اور سکارف میں آنے لگی میں نے اسے کینٹین کے باہر جا پکڑا کیسی ہو آئیزہ؟ الحمدللہ آپ سنائے وہ شائستگی سے بولی فائن اور ٹپ ٹائپ کہنے والی آئیزہ الحمدللہ بولی یہ سب کچھ بہت اچھا تھا اور مجھے بہت پسند آیا آئیزہ تم کتنی بدل گئی ہو خود کو بدلنا پڑتا ہے مسٹر علی ورنہ لوگ آپ کو نگل جاتے ہیں تم خود تو کہتے تھے کہ خود کو بدلو مجھے اسلامے کے لڑکیاں پسند ہیں سو میں بدل گئی وہ واقعی بدل چکی تھی کیونکہ وقت زہر قریب تھا اور وہ نماز پہنڈنے کا کہہ کر چلی گئی ہم جہاں گھنٹوں باتیں کرتے تھے اب دن میں ایک مرتبہ وہ بھی پانچ منٹ بعد ہوتی اس نے خود کو گھرداری میں الجھا رکھا تھا اس رات حاجی صاحب بولے آئیزہ بٹیا کو دیکھ کر دل خوش ہو گیا ایک عورت کا لباس ہی اس کی پہچان ہے عزت سے زندگی تب ہی گزاری جا سکتی ہے جب آنکھوں میں ہیا ہو اور مرد کو نگاہ ڈالنے کا موقع نہ دیا جائے مجھے یہ بچی بہت اچھی لگی تمہاری ڈگری مکمل ہو جائے تو اسے بہو بنا ڈالیں گے جی بابا مگر وہ امیر ماں باپ کی بیٹی ہے اس کا باپ مجھے کبھی اپنی بیٹی نہیں دے گا تم فکر کرو انسان کوشش کرتا ہے اگر نیت اچھی اور ارادے پختہ ہو تو منزل مل جاتی ہے تم اپنی ڈگری مکمل کر لو پھر کچھ کرتے ہیں بابا ڈگری کے بعد دکے ہی کھانے ہیں نہ پیسے نہ سفارش غریب کی کون سنتا ہے نہ امیدی کفر اور مایوسی گناہ ہے تم جانتے ہو دنیا میں ایک واحد چیز امیدی ہے جس کے سہارے کائنات کا نظام چل رہا ہے ہم سب امید کے سہارے جی رہے ہیں یاد رکھنا پتھر میں پڑے کیڑے کو رزق دینے والا واحد اللہ تعالی ہے انسان اور مالک کا گہرا رشتہ ہے تم اسے ایک بار پکارو وہ تمہیں دس بار جواب دے گا آئیزہ رحمان میری زندگی کا مہر و مقصد بن گئی وہ سائیکو تھی یا وقت نے اسے بنا دیا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس دن اس نے پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی بال کٹے ہوئے تھے وہ کینٹین میں مشہور بزنس مین شہریار صادق کے بیٹے حسن شہریار کے ساتھ بیٹھی تھی اور کافی خوش تھی شہریار صادق ملک کا مشہور بزنس مین تھا اور اس کا بیٹا ایک نمبر کا لوفر اور چھٹا ہوا بدماش البتہ شکل سے معصوم نظر آتا تھا نئی لڑکیوں کو اپنے جال میں پھسانا اور پھر ایک ملاقات کے بعد مکر جانا ہر مہینہ ایک نئی لڑکی اس کا شکار ہوتی عزتوں کا سودا ہوتا اور پھر سرے سے ہی مکر جاتا نجانے کتنی لڑکیاں اس کے اطاب کا نشانہ بنی اور خود اب آئیزہ اس کے جال میں پھسنے جا رہی تھی میں اس کے سامنے کھڑا رہا مگر اس نے میری طرف دیکھنا بھی گوارہ نہیں کیا آئیزہ کو سب معلوم تھا پھر بھی اس نے کم ظرف کا انتخاب کیوں کیا اور اس کہانی میں میرا اپنا کردار کہا تھا کیا مقام دیا تھا آئیزہ کو آئیزہ نے مجھے مو کے بل زمین پر دے مارا وہ کتنی اچھی ہو گئی تھی پچھلے دنوں اور پھر اچانک ایک نیا روپ مجھے اس کو روکنا تھا مت جاؤ وہ شخص اور عورت کو ایاشی کا سامان سمجھتا ہے وہ عورت کو صرف اپنے غلط مقاصد کے تحت استعمال کرتا ہے آئیزہ مجھے اگنور کر کے چلی گئی وہ میرے سامنے سے گزری اور شہر یار نے مجھے آنکھ ماری اس کے چہرے پر زہریلی اور فاتحانہ مسکراہت تھی میرا غصہ اروج پر تھا اس جگہ آئیزہ اپنا پرس بھول گئی اور پھر اس نے مجھے تھپڑ بھی مار دیا مجھے افسوس یہ تھا کہ وہ ایک غلط اور شخص کے ساتھ خطرناک غلطی کرنے جا رہی تھی میرا دل چاہ رہا تھا پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دوں مرد رویا نہیں کرتے مگر جوان مردی سے حالات کا مقابلہ کرتے ہیں حاجی صاحب نے ایک بار سمجھایا تھا مگر حقیقت تو یہ تھی کہ جس نے جینا سکھایا تھا وہ خود ہی مجھے زمین میں زندہ دفن کر گئی مجھے سب کچھ برا لگ رہا تھا اور پھر میں دوڑ پرا سمندر کی جانب مجھے اس پانی میں ڈوب بننا چاہیے پھر جیسے میرے قدم رک گئے میرے شانے پر وزن سا پڑا کسی نے دو ہاتھ میرے کندوں پر رکھے ایسے لگا جیسے کپاس کے ہاتھ ہوں مگر وزنی رک جاؤ علی تم غلط راستے پر جا رہے ہو وہ کسی لڑکی کی آواز تھی محرت سے بت بنا کھڑا رہ گیا لوٹ آؤ واپس ساحل کی طرف زندگی اس طرح ضائع کرنے کا نام نہیں بہت قیمتی ہوتی ہے یہ زندگی کتنی پیاری آواز تھی میں تو واقعی خودکشی کرنے سے لوٹ آیا مجھے جیسے ہوش سا آ گیا میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو میرے سامنے ایک حسین و جمیل لڑکی تھی کیوں کر رہے تھے آپ ایسا اس کی آواز شہد جیسی میٹھی تھی پتہ نہیں جس کا اس دنیا میں کوئی نہ ہو اسے سمندر میں غرق ہو جانا چاہیے آپ نے مجھے روک کر اچھا نہیں کیا خودکشی حرام ہے اور بخشش بھی نہیں ہم اکیلے آئے تھے اور اکیلے جائیں گے آپ دھکی لگتے ہیں چلیے کہیں چل کر بیٹھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ہم ایک مناسب قسم کے ہوتل میں آ بیٹھے وہ لڑکی اپنی ذات میں بہت حسین تھی دلکش بال خوبصورت ہونٹ قیمتی اور میاری لباس باوکار اندازے گفتگو آپ ایسا کیوں کر رہے تھے اس کی آواز شہد جیسی میٹھی تھی پتہ نہیں جس کا اس دنیا میں کوئی نہ ہو اسے سمندر میں غرق ہو جانا چاہیے آپ نے مجھے روک کر اچھا نہیں کیا خودکشی حرام ہے اور اس کی بخشش بھی نہیں ہم اکیلے آئے تھے اور اکیلے جائیں گے آپ دھکی لگتے ہیں چلیے کہیں چل کر بیٹھ کر بات کرتے ہیں ہم ایک مناسب قسم کے ہوتل میں بیٹھ گئے وہ لڑکی اپنی ذات میں بہت حسین تھی دلکش بال خوبصورت ہونٹ قیمتی اور میاری لباس باوقار اندازے گفتگو میرا نام علی ہے ایم بی اے کا طالب علم ہوں ماں باپ دنیا میں نہیں میں نے اسے اپنی کہانی بتائی میں سائرہ اس سے آگے وہ بول نہ پائی کھانا آ گیا یہ آرڈر سائرہ نے دیا تھا ہم نے کھانا کھایا وہ خموش رہی اور اداس بھی علی میرا بھی بھری دنیا میں کوئی نہیں وہ کہنے لگی مطلب آپ بھی میری طرح جی ہاں میں دل پھینک قسم کا آدمی نہیں تھا وہ بلا شبہ حسن و جمال میں آئیزہ سے کہیں زیادہ حسین تھی مگر میرے دل میں آئیزہ کی محبت اتنی مضبوط تھی کہ میں اس کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کا خیال دل میں نہیں لاسکتا تھا آپ کبھی تشریف لائیں نہ میرے گھر یہ میرا کارڈ ہے اس نے پرس سے کارڈ نکال کر مجھے دیا میں نے کارڈ جیب میں رکھا اور ہم باہر نکل آئے ساری پیمنٹ بھی سائرہ نے کی اس کے پاس ایک لمبی سی اور مہنگی گاڑی تھی اس نے مجھے میرے سٹاپ پر ڈراب کیا وہ رات کتنی خوبصورت تھی جب میں پہلی بار سائرہ کے گھر گیا خوبصورت قسم کا محل بڑے بڑے فانوس اور قیمتی پتھنوں سے جڑا کام مہنگے سوفے اور خوبصورت فن پارے ابھی میں کھڑا ہی تھا کہ وہ سینیاں اترتی نیچے آگئی بلیک سوٹ میں اور وہ اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی خوش آمدید علی صاحب وہ اتنی خوش نظر آ رہی تھی کہنے لگی بیٹھو میں بیٹھ گیا کیسے ہیں آپ جی میں بہت اچھا ہوں اور آپ سنائیں جی میں بھی ٹھیک ہوں آپ کیا پینہ پسند کریں گے جو بھی مل جائے ہمارے ہاں کا خاص چربت پیئے اس نے ملازم کو آواز دی اور پھر چند لمحوں میں ایک خاص قسم کا شربت آ گیا آپ یہاں اکیلی رہتی ہیں آپ شربت پیئے میں نے شربت پیا وہ عجیب سا شربت تھا میٹھا مگر اثر انداز ہونے والا میرے جسم میں بیچینی سی محسوس ہونے لگی مجھے خمار سا آنے لگا ایک عجیب سا نشا بھی تھا جیسے میں ہواوں میں سفر کر رہا ہوں کیسا محسوس کر رہے ہیں مسٹر علی اس نے پوچھا تو میں نے کہا زبردست کمال کی چیز ہے سائرہ مجھے لگا کہ سائرہ میرے دل و دماغ میں رچی بسی جا رہی ہے میں صرف اسی کو جانتا ہوں اسی سے محبت کرتا ہوں اور اسی کو حاصل کرنا میری زندگی کا مقصد ہے اس دوران میں یونیورسٹی بھی گیا مگر میرے لیے وہاں کچھ بھی نہیں تھا آئیزہ دودھ میں سے مکھی کی مانند میری زندگی سے نکل گئی مجھے بالکل یاد نہیں تھا کہ آئیزہ نام کی کوئی لڑکی میری زندگی میں آئی تھی میں نے اسے سرسری طور پر دیکھا شہریار اس کے ساتھ تھا مجھے نہ تو غصہ آیا اور نہ ہی کچھ محسوس ہوا نہ مجھے کوئی جلن محسوس ہوئی اگلی شام ایک مرتبہ پھر میں سائرہ کے گھر کی طرف جا رہا تھا میرا انگ انگ خوشی سے محک رہا تھا ایک سرشاری کا عالم تھا اس کے گھر کی طرف جاتے ہوئے ایک عجیب سی خوشی تھی دل میں میں ایک بار پھر سوفے پر بیٹھا تھا آج وہ اور بھی حسین نظر آ رہی تھی آسمانی رنگ اس پر جچ رہا تھا کہنے لگی کہاں رہ گئے تھے سارا دن اس کی آواز میں شکایت تھی تمہاری یاد میں سائرہ تم نے مجھ پر کیا جادو کیا کہ میں سب کچھ بھول گیا تم اس لڑکی کو بھولے جو تمہاری بربادی کی وجہ بن رہی تھی اس نے کہا ہاں اس کا نام آئیزہ ہے مذہب کے نام پر اس نے مجھے دھوکہ دیا اب میں اسے یاد بھی نہیں رکھنا چاہتا میں نے کہا تو وہ کہنے لگی بہت اچھا پھر وہ بولی علی تم بہت اچھے ہو یہ بتاؤ پڑھائی کے بعد کیا کرو گے جاب جو مجھے ملنی نہیں یعنی کہ نوکری کیوں نہیں ملنی تم میری فیکٹری اپنے نام کرا لو اور اس کی بات سن کر جیسے میں خلاوں میں چکرانے لگا نہیں مجھے دولت نہیں چاہیے اور میں کیوں لم تم سے میرا تمہارا کیا رشتہ ہے لیکن میں تمہارا احسان مند ہوں کہ تم نے میری زندگی بچائی وہ کہنے لگی وہ میرا فرض تھا تم مجھے اچھے لگے اور میں نے تمہیں بچایا میں چاہتی ہوں کہ تم ترقی کرو اور بہت آگے جاؤ وہ بولی ٹھیک ہے مجھے فیکٹری اپنے نام کرانے میں کوئی اتراز نہیں بلکہ میں تمہاری خوشی میں خوش رہنا چاہتا ہوں میں نے کہا تو وہ کہنے لگی کہ کل میں پیپر ورک کر لوں گی پھر تم اپنے نام پر اس کا انتقال کروا لینا میں تمہیں ہر صورت خوش رکھنا چاہتی ہوں ایک سرور تھا اس کی باتوں میں آج میں نے شربت پیا اور خوب پیا جس کا اثر سر چڑھ کر بولا بہت جلد میری قسمت بدل گئی فیکٹری میرے نام ہو گئی مفت کا مال مجھے مزید سست کر رہا تھا سائرہ نے مجھے نیا گھر لے دیا ایک محل نمہ گھر بہت جلد ہی میں نے جدید کار بھی لے لی میرا لائف سٹائل بلکل بدل گیا حاجی صاحب میری اس ترقی سے حیرت میں مبتلا تھے کہ یہ ایک دم تبدیلی کیسے آگئی حاجی صاحب نے میری مخبری شروع کر دی اب میری زندگی میں دو چیزیں تھی ایک مستی بھرا شربت اور دوسری سائرہ اس کا چہرہ میرے لیے سرور تھا اس کو دیکھنے سے مجھے تھنڈک ملتی مجھے کچھ علم نہ تھا کہ میری زندگی میں یہ سب کچھ اچانک اور کیوں ہوا سائرہ کون تھی اور مجھ پر کیوں ایسے انعیات کی بارشیں کر رہی تھی اور اس شربت میں ایسا کیا تھا جس نے مجھے دنیا سے بے خبر کر دیا یونیورسٹی ضرور جاتا مگر آئیزہ رحمان نظر نہ آتی مجھے اب اس کی ضرورت بھی نہیں تھی مگر پھر اس کی ایک دوست نے مجھے خبر سنائی علی بھائی آئیزہ بہت بیمار ہے اس کی حالت بہت خراب ہے کب ہوئی بیمار؟ میں نے پوچھا پتہ نہیں آج ہی معلوم ہوا ہے سنا ہے کہ عجیب عجیب باتیں کر رہی ہیں لوگ بتا رہے ہیں کہ کسی آسیب کا اس پر سایا ہے آسیب کا سایا؟ کیا آج کے دور میں بھی ایسا کچھ ہوتا ہے؟ اچھا خیر میں کیوں سوچوں اس کے بارے میں مرنے دو اگر مرتی ہے تو میرا دل پتھر ہو چکا تھا پتہ نہیں کیوں مجھے اس پر رحم نہیں آیا میں پھر سائرہ کے گھر میں تھا تم کتنے اچھے ہو اور میرا کتنا خیال رکھتے ہو مجھ سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ ویسے بھی فیکٹری کے کاغذوں میں تم میرے خاند ہو وہ کہنے لگی ہاں مجھے کچھ سوچنے کا موقع دو میں نے کہا ضرور سوچو جتنا وقت چاہیے لے لو مجھے امید ہے تم مجھے مایوس نہیں کرو گے وہ بڑی لگاوٹ بھرے انداز میں بولی جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو مجھے آئیزہ یاد ہی نہیں آئی وہ مغرور لڑکی نہ جانے خود کو کیا سمجھ دی تھی بیمار ہوئی پڑی ہے میں نے اسے بتایا میرے ہوتے ہوئے تم کسی دوسری لڑکی کا نام لو یہ مجھے اچھا نہیں لگتا تم مجھ سے محبت کرو اور باقی سب بھول جاؤ آئیزہ کی محبت میرے دل میں ایک بار پھر جنم لینے لگی اگلے دن وہ مجھے خوب یاد آئی چند ونٹوں میں میں اس کے گھر پہ تھا اس کی امی فکرمند سی بیٹھی تھی میں پہلے بھی کئی بار وہاں جا چکا تھا اس کی امی بہت اچھی تھی مجھے دیکھ کر کھڑی ہو گئی کہنے لگی آؤ بیٹا تم کدھر تھے اتنے دن آئیزہ تمہیں بہت یاد کرتی ہے میں مکمل ہوش میں تھا کیونکہ دو دن سے میں سائرہ کے پاس نہیں جا سکا تھا اور وہ خاص شربت جو مجھے دنیا سے بیگانہ کر دیتا میرے جسم میں نہیں اترا تھا مجھے محسوس ہوا تھا کہ جب سے وہ شربت میرے جسم میں نہیں تھا میرا دماغ صرف سائرہ کے بارے میں سوچتا رہتا مگر حاجی صاحب نے مجھے گھر میں ایسا قید کر لیا کہ میں نے ادھر جانے کا ارادہ کیا تو مجھے سائرہ کی یاد ہی نہ رہتی اس کا راستہ تک بھول گیا حاجی صاحب نیک آدمی تھے میرے سارے ارادے جانتے تھے آئیزہ کی حالت واقعی خراب تھی پیلی شکل کمزور اور لاغر جسم اس کی آنکھیں چھت کی طرف تھی اور ساکت تھی آنٹی یہ سب کچھ کیا ہوا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی یہ سب کیا ہو رہا ہے مجھے آئیزہ کے بارے میں کچھ بتائیں کچھ عرصہ پہلے میری بچی بالکل نارمل تھی اس کی امی نے اسے دیکھتے ہوئے رو کر کہا پھر اس نے اسلامی سینٹر جوائن کیا اور نماز باقائدگی سے ادا کرنے لگی مجھے اتمنان ہوا خدا نے ایک ہی اولاد دی تھی اور وہ بھی نیک سب کچھ نارمل تھا مگر پھر اس کی زندگی میں ایک لڑکا آیا اس سے آگے وہ کچھ بول نہیں پائیں میرا خون کھول اٹھا میں نے پوچھا آنٹی وہ کون تھا اس کا نام حسن شہریار تھا اس نے آئیزہ کو قدامت پتھند ہونے کا تانہ دیا وہ اسے آہستہ آہستہ اپنی غلط صحبت میں لے گیا اور پھر پتہ نہیں کیسے یہ دوبارہ سے پینٹ شرٹ پہننے لگی اسلامی سینٹر چھوڑ گئی اور نماز بھی ختم کر دی پھر ایک رات یہ نیم بہوشی میں ہمیں ملی اس کا لباس پھٹا تھا اور موں سے شراب کی بدبو آ رہی تھی اس کے بعد سے اس کا برا حال ہے نہ بولتی ہے نہ کچھ کھاتی پیتی ہے دو بار تمہیں پکار چکی ہے آنٹی کی حالت قابل رحم تھی ایک ماں اپنی بیٹی کو تکلیف میں دے کر کتنی پریشان ہوتی ہے اس کا اندازہ مجھے پہلی بار ہوا تھا وہ مجھے دیکھ کر بھی بے حصو ارکت پڑی رہی جیسے میری صورت اس کے لیے اجنبی ہو یا وہ جاننا ہی نہ چاہتی ہو اس کی نگاہوں میں اداسی تھی اس کا نروس سسٹم کتنا ڈیمیج ہوا تھا اس کا اندازہ اس کی ذہنی حال دے کر لگایا جا سکتا تھا ڈاکٹروں کا بیان کچھ یوں تھا جب انسانی ذہن پر بہت زیادہ دباؤ پڑتا ہے تو انسان ناومیدی کا شکار ہو کر مایوسی کی اندی وادی میں جا پہنچتا ہے مگر کچھ لوگ جب اپنی سب سے قیمتی چیز کے کھو جانے پر اس قسم کی ناغفتہ بے صورتحال کا سامنا کرتے ہیں عورت کی سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کی عزت ہوتی ہے آئیزہ کی ریپورٹس میں کچھ انکشافات تھے جو میں نے پڑھنا مناسب نہیں سمجھا مگر مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ سب کیا ہوا تھا آئیزہ کی حالت دن بدن بگڑتی چلی جا رہی تھی اگر حاجی صاحب نہ ہوتے تو سائرہ کا راز بھی نہ کھلتا اور میں اندھی وادی میں بھٹکتا رہتا تم صرف آئیزہ کے پاس جا سکتے ہو مجھے تمہارے اوپر ایک خطرناک قسم کے سہر کا اثر لگتا ہے تم اس لڑکی سائرہ کو کیوں ملنے جاتے ہو حاجی صاحب نے اس دن پوچھا تو میں نے جھوٹ کا سہارہ لیا وہ میری ایک دوست ہے بس وہ ڈائن ہے تم یقین نہیں کروگے تم جس قسم کا شربت پی رہے ہو وہ شیطانی محلول ہے جو تمہاری رگوں سے نہ صرف تمہارے ایمان کو نکال دے گا بلکہ تم خود بھی شیطان کے پیروکار بن جاؤگے تم خلط اور صحیح میں سے پہچان نہیں کر پاؤگے میں حاجی صاحب کے اس انکشافات پر حیران رہ گیا حاجی صاحب میری مکمل نگرانی کر رہے تھے مگر حاجی صاحب یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ ڈائن ہے اس بات کو چھوڑو جو تمہاری سمجھ سے باہر ہے تم صرف آئیزہ کا سوچو اسے اس کے اثر سے باہر لانا ضروری ہے وہ شیطانی بلا آئیزہ پر بھی مسلط ہے مگر کیسے یہ چھوٹی سی ایک کہانی ہے مگر ہمیں پہلے سائرہ کے محل چل کر اسے جہنم واصل کرنا ہوگا اس کی موت سے ہی آئیزہ ٹھیک ہو سکتی ہے حاجی صاحب میری آنکھوں میں بغور دیکھتے ہوئے بولے اگلے چند دیر میں ہم سائرہ کے گھر کے باہر تھے اس کا اصل چہرہ سامنے آیا جب وہ ہم پر حملہ آور ہوئی وہ مجھ پر جھپٹی تھی مگر حاجی صاحب نے اسے کابو میں کر لیا اور اس نے جب بے بس ہو گئی تو بتایا میں ایک غیر مرئی مخلوق ہوں مجھے ہر سال ایک انسان کو اپنی محبت میں فسا کر اس سے شادی کرنی ہوتی ہے اس کے لیے بیرا وہ شہطانی شربت کام آتا ہے شہطانی شربت سے انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے میں اسے لالچ دیتی ہوں وہ اگر لالچی ہوتا ہے تو میرے دام میں فس جاتا ہے مجھے چالیس دن تک اس انسان کو وہ شربت پلانا ہوتا ہے میں کسی مجبور انسان کی مدد کرتی ہوں پھر اسے دنیا کا دولت مند آدمی بنا کر اسے خواب دکھا کر شادی کر لیتی ہوں پھر وہ انسان میرے ساتھ ایک سال کے لیے شیطان کی پھوجا کرتا ہے میں اس کو شیطان دیوتا کے سامنے زبا کر کے بھینٹ چڑھا کر کسی نئے شکار کی تلاش پر نکل کھڑی ہوتی ہوں آئیزہ بہت اچھی لڑکی ہے میں نے اس کی حیات کو اپنے کنٹرول میں کر کے حسن شہریار کے جال میں پھسا کر اسے آخری سٹیج تک پہنچا دیا اس کے ذہن سے علی کی محبت نکال کر شہریار کی محبت ڈال کر میں تم پر قابض ہو گئی تم اگر کچھ روز اور وہ شربت پی لیتے تو تم میرا آخری شکار تھے اس کے بعد میں عمر ہو جاتی یہ ناقابل یقین مگر حیرت میں ڈال دینے والی حقیقت تھی آئیزہ کی تباہی کی اصل ذمہ دار وہ شیطان سائرہ تھی حاجی صاحب نے آگ جلوائی اور اس شیطان کی پجارن کو اپنے عمل سے اس میں جلا کر راک کر دیا اس کے بعد آئیزہ دوبارہ پہلے جیسی صورتحال میں واپس آ گئی آہستہ آہستہ اس کی حالت بہتر ہونے لگی شہریار کی کار ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی آئیزہ کو پچھلا کچھ یاد نہیں تھا اسے ٹھیک ہونے میں کافی وقت لگا جب وہ مکمل صحتیاب ہو گئی تو ہم دونوں نے شادی کر لی وہ میری محبت میں واقعی گرفتار تھی میں اب بھی سست اور کاہل ہوں اس لیے کہ فیکٹریوں کی آمدن ہوتی ہے اور میں مزے سے کھاتا ہوں آئیزہ سارا بزنس خود سمالتی ہے میں کھاتا ہوں صرف مجھے کام کرنے کی بالکل عادت نہیں ہے نہ عجیب بات جب مجھے کوئی جانتا ہی نہیں آفس میں تو جانے کا کیا فائدہ کیوں ٹھیک ہے نا کہانی کیسی لگی نیچے کمیٹ میں ضرور بتائیے ہمارے چینل ہیدر وائز کو سبسکرائب کیجئے شکریہ